نام نبی دا سن کر مومن جو درود پچھاوا او سن درود نرانی ملکا بہت خوشی وچھاوا الہمدللہ وکفا و سلام علی عباده اللذی مصطفا اللہم صل على محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی عبراہیم وعلا آل عبراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلا آل محمد اللہم بارک على محمد وعلا آل عبراہیم وعلا آل عبراہیم انکا حمید مجید اما بعد فاعوز باللہ السمیر علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی اللذیم اصرفوا علی انفسهم لا تقنتو من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الزنوب جميعا انہو هو الغفور الرحیم صدق اللہ علیہ سامین محترم اللہ سبحانہ وتعالہ دی کروڑ ہا ہمد صلات و بعد بے شمار اور گنت لا تعداد درود السلام رہبرِ کامل عبرِ ہدایت پیغمبرِ بے مشال جنابِ محمد الرسول اللہ صل اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذاتِ گرامی تے پیش کرم تو بات اجدہ اعظیم الشان پروگرام پپل ٹون دے اندر حافظ احسان یوسف صاحب اور دیگر دوستو احباب دی معاونتنا جو افتاری دا پروگرام بنایا گیا اللہ اِنہ دی میند اور کوشش نو اپنی بارگاج قبور فرمال ہے ماہِ مقدسِ بڑا بھرکت والا مہینہ ہے ایک عمل کرئے اللہ سترہ دو لیا کے ساتھ سو تاکو دا ثواب آتا کھا اور ایک حرف قرآن مجید دا پڑھئے اللہ کموں پے ستر نیکی آتا کھا نیکی آتا سیزن ادہ پیلا دہا کا جڑا رحمت دا کسی گزر چکے ہیں اور دوسرا اشرا مغفردہ اور تیسرا جڑا گزر ہے جہنم تو آزادی دا عید اندر ربط کیے مطابقت کیے جراب دی رحمت شامل حال ہوئے گی انسان دی بکشش ہوئے گی جدوں بکشش ہوئے گی پھر جہنم تو آزادی مہینہ اس مہینے اندر رابطی رحمت ٹھاتھا مارا اللہ ذوالجلال حدیث تھی اندر موجود ہے فرمایا آسمان دنیا تھی آکے آپ نے بندیاں و آوادہ دے کے بکاردے نے حل میں مستغفر ہے ہے کوئی بکشش منگن والا گناہ بڑے ہوئے گلتیاں بڑیاں کسور بڑے گناہ وچے ڈوبے آبے کوئی گناہ ایسا نہیں جڑے تو کوئی سرزد نہیں ہویا کوئی گلتی ایسی نہیں کوئی کسور ایسا نہیں کدھے چوت کدھے ہیبتا کدھے چوری کدھے ڈکیٹیاں بلکہ اس تو بھی اگل ہے چاہتا ہے ایسا فرمایا انسان بندیاں میرے نے اپنی جاننا تھی بڑے ظلم ہیں بڑی بے انصافی تھی لیکن فرمایا میں اللہ ذوالجلال آواز دے کے خود پکارنا حل میں مستغفر ہے ہے کوئی مرد ہے کوئی عورت میرے کوئی اپنے گناہوں دی بکشش منگن والا میں وہ ذات میں جڑا گناہوں نہ ڈوبے ہیں لپڑے ہیں میرے درد دے آئے میری رحمت نظر کرم ہوئے گی زندگی تو سار گناہ معاف ہوگا اور فرمایا میں ذات آوازہ دے کالا رب کو مدعون ہی استاج بلکہ اور لوگو اپنے رب نو پکارو وہاں ڈا رب تو اڈی پکار سن دے کدھی اے نہیں تسی پکار دے جاؤ رب سنے ہی نا جاؤ تاریخ اندر واقعہ پڑھ کے دیکھو پہلی ہے قومہ دے اندر ایک آدمی ساری رات آوازہ دے کے پکار دا رہے ہیں یا سنم یا سنم بوتنوں آوازہ دے کے پکار دا رہے ہیں ساری رات اندر ہے یا سنم یا سنم ایک کواری پھل کے نکل جانگا ہے یا سمد یا سمد آواز آئی لبائی یا عبدی میرے بندے داس میں حاضر ہوں تے اللہ ذو الجلال اے شارت بھی نیڑے میں اللہ ذو الجلال شارت بھی قریب نے نا ہنو اقراب اے لئی من حبل الوری بندیاں مانگتے شئی پکارتے شئی میں تے تیری شارت تو بھی نیڑیا اور نال فرمایا وَإِذَا شَعَلَكَ عِبَادِي اَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اُجِبُ دَعْوَةَدَّا اِزَادَانَ فَلِيَسْتَجِبُونِ وَالِيَوْمِ نُوبِي لَا اللَّهُمْ يَرْشُدُونَ میرے بندے اے میرے پیارے پیغمبر جنابِ محمد کچھ ہی کہا تو صل اللہ علیہ وسلم درود پڑھا کرو درود تو شرمایا نہ کرو شرم کرمیں اور بڑھیاں چیزیں گالی کرن تو شرم کرو گیبت کرن تو لڑائی تو چکڑے تو درود پڑھا تو نہ شرمایا تھا میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام دا نامِ نامِ اس میں گرہمی آئے تے بلند آباد نے کیا کرو صل اللہ علیہ وسلم ایک واری درود پڑھئے اللہ چار فضیلتان عطا کردے بلو کنیاں چار فضیلتان دس رحمتان دس قناہ معاف دس درجے بلند دس لیکی اللہ عطا کردے اور میں تے آن دیا رہنا محبتِ پیارنا اور درود پڑھن والیو اللہ دیا رحمتہ دے مستحق جے جڑے درود نہیں پڑھتے اور نامِ مراد نے عزیدِ سواستِ آنے ہیں اور لوگوں جس دعا دے اندر اللہ دی تعریف نہیں میرے مصطفیاتِ درود نہیں بلو دعا سمانتے چڑھ سکتی اور جس نماز دے اندر فاتحہ نہیں اللہ دی تعریف نہیں پیغمبر دے درود نہیں اور نماز قابلِ قبول نہیں اور جس جنازے دے اندر فاتحہ نہیں اللہ دی تعریف نہیں اور سونے پیغمبر دے درود نہیں اور جنازہ بھی نہیں تے میں کیوں نہ کما مولا فرمان دے میں جنام نبی دا سن کر نئی درود بجاؤں دے اور ملک نرانی حق امام دے اور ملک نرانی حق امام دے یہ دعا فرمان دے تے عمد کینے اور رب نہ بخش ہرگز تین درود نہ پرن والی آپ پیغمبر تھے اور میں کہا کرنا حیثربادیوں پیغمبر اللہ نے ایک ہو جاتا کیتا ہے جیدے ورگہ کائنات چیہائی نہیں میں کہا کرنا جب تک زمین ہے جب تک زمان ہے جب تک فضا ہے جب تک ہوا ہے گل بلہ چہک دیا نے کلیاں محک دیا نے گلستانہ تھی بھول لیں چمستانہ تھی بھول لیں آشمان دی بلندی ہے شمندر دی گہرائی ہے شورہ چڑھ دے چاند چڑھ دے کیوں نہ کیا جماں جب تک میرے خدا دی خدای دا دنگ کا بجدہ رہے دا میرے مصطفادی شاندی عظمت ہے تذکر ہم دے رہے کہو انشاء پھر کہو انشاء اور مولانا سمسام رحمت اللہ اللہ بولینے ذرا بزرگ پھیال کرنا ذرا لوگ انہیں اہلِ حدیث اگر میں نبی دی عظمت ہے تذکر کرنا تے ساری زندگی بیٹھ جائے الحمدللہ مولانا نے تذکرہ کیتا ہے نا فرماندے نے ہی ہورن ہوردان چاہو سی پھر کہو سبا لہ لہا جو کھل کھلا جو ہی ہورن ہوردان چاہو سی تیسان چاہو سے بدر منیر دائے جیدے نادیاں قسم خدا کھاوے اور جیدے نادیاں قسم خدا کھاوے اور جیدی انگلی چانن چیر دیئے اور سنو ذرا کھارے کھو جیدہ لب کرے مٹھے کھارے کھو جیدہ لب کرے مٹھے تیس جاگوج تم عودي تاثیر دیئے سمسام ایک لاکھتے چوبی ہزار ویچوں سمسام ایک لاکھتے چوبی ہزار ویچوں پارشیمہ دے بھیر دی شان کو جہوری ہے اے ہیں میرا پیارا پیغمبر جناب محمد صل اللہ علیہ وسلم میرے بھائی ایک دفعہ درود پڑی ہے کنیاں فضیلتاں چار اچھی بولو کنیاں چار اور مطابق تو بیکھا جائے چار کیوں ہیں سنو ذرا مہینے دے ہفتے کنیاں بولو موسم کنیاں سال دے چار جمعہ کنیاں چار آسمان تو کتابہ کنیاں آئیاں چار تے جدوں عورت کوئی جب مرتے تو مطلق جتے گوائیاں کنیاں چار مرد واسطے بیدیاں کنیاں چار نبی تے جار کنے چار پاکستان تے شوبے کنے او بھی چار تے فرمایا جڑا نبی تے ایک دفعہ درود پڑے اللہ فضیلتاں بھی کنیاں تا کردے نے چار تن عرض کر رہے اسی تے فرشتے کی آن دے نے او رب لا بخش ہرگز تین درود لا بندوالیاں او درودا من کر 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 او رب لا بخش ہرگز تین نا تو رحمت پاوے او جنت ہو یا حرام بخیلاں اجنت ہو اے حرام بخیلا کیوں گر جنت جاؤے ہے اصل آبادی اجرا جنود بردائی مولانا کیاں دے میں تے فرشتے بھی مولانا فرما دے میں انام نبی تا سنگر مومن اللہ صاحب نو مومن بنائے مومن نا بنائے کیوں جی یہ وہی ہے نا اے نبی تی سنت کیا مدہ تیل ہوئے گا پیگمبر فرانگی آؤ تے جیڑے نہیں بھی اللہ صاحب نو محبت نصیف فرمائے کیا دیو آمین محبت پیار نہ کمانگا جیڑے درود پڑھتے نے نام نبی تا سنگر مومن جو درود پڑھتے ہیں اوہ سن درود نرانی ملکاں اوہ سن درود نرانی ملکاں بہتے خوشی وچے آؤ تے فیصل آبادی آن دیکھینی فرشتے آئی اللہ بخش جنت تین آمین کہا دیو فرشتے دعا کر دینے درود پڑھنے والے آئی اللہ بخش جنت تین آئی اللہ بخش جنت تین نال رسول الہی ادعا منظور نرانی ملکاں ادعا منظور نرانی ملکاں بہت دربار الہی اس وقت ہے میرے بھائی جدو میرے پیغمبر دا نامی نام اس میں گرامی آئے جنہاں رب نے ساری کائنات اعلیٰ عرفہ بنایا ہے کہ کیا کرو صل اللہ صل اللہ علیہ وسلم میں عرض کر رہا ہی رب دی رحمت بڑی وسیع ہے کوئی بخش اسے منگیتے سے اللہ ذوالجلال این کر کے وعد نہ دے کے آمین میں حلم مستغفرم ہے کوئی غلطیاں ہو گئی ہیں صفیت داری ہو گئی گناہ کر دیا کر دیا میں جا سٹھ سال ستر سال دی عمر ہو گئی ہے کہ نو فیال ہی نہیں آیا میں ایک دن مرنے ہیں میں قبر چجانے ہیں میں قیامت نو حساب دینے ہیں کہ رابان دینے حلم مستغفرم ہے کو میرے کل بخش اسے منگرہ میں معاف کرتے ہوں یہ نہیں سمجھ آئی کہ مولانا فرمانتے ہیں میں تیری ذات نکد زوال نہیں تو دباجوں ساڑا حال نہیں اللہ سی چنگے ہاں خامندے ہاں آخر تیرے بندے ہاں یہ دو بندے ہاں اللہ تیرے ہی بندے ہاں تو بنایا کتے جائیے تیرا دھر چھاڑ کے اللہ سی چنگے ہاں خامندے ہاں آخر تیرے بندے ہاں تو آکے آسی آر تھیر نہ منگیو پرمی تو منگ دے نہ سنگیو اللہ سن گیرہاں دے دردے جانا نہیں اللہ سن گیرہاں دے دردے جانا نہیں تو دباجوں ساڑا کوئی ٹکانا نہیں ہاتھ خالی ساڑے موڑی نہ ہاتھ خالی ساڑے موڑی نہ ساڑے دل دی آسن توڑی آمین کہہ دے اسی آمین کہہ دے اکبولیدہ مکتہ کہنے فرمایا ایک صبح رات جدہ ٹیم اٹھ کے دعا کریا کہنے اللہ رد کر دے فرمایا دوسرے نمبر دے افتاری دا ٹیم ہوئے جو بھی دعا کرو گے اللہ رد دی نہیں کر دے اور تیسے نمبر دی جو فرزین مان فرزین مان جو دعا کرے تو اللہ وہ تو بھی رد کر دے ہی اس وقت آمین ہاتھ خالی ساڑے موڑی نہ ساڑے دل دی آسن توڑی نہ ساڑے دلان دی مراد عطا کر دے ساڑے دلان دی مراد عطا کر دے ساڑی ہر ایک معاف خطا اے بخشے دا مہین ہے تے میں ارض کر رہے ہی میرا ربی اینج کر کے وعدہ دے کی آنگ ہے حل میں مستغفر میں شد کے جاوان بنی شاہد دا واقع ہے آمنا دے لال جگان دے پی رب دے حبی فرما دے بنی شاہد دا آدمی ہے ساری عمر گناہ کیتے ساری عمر غلطیاں کیتے یا قصور کیتے بلکہ میں ارض کرنا چاہنا ہوا اے نہ گناہ کیتے کفن چورے مردیاں دی کبر پھٹکے کفن لہ لیندے لنگیاں کر دیندے آخری ویلہ آیا مرندہ ٹیم آیا موضہ وقت آیا ڈر گیا اللہ حضور جلال کو لو میں سامنے کھڑا ہو کے جواب کیتا مانگا ڈر گیا ہے کہ اپنے اولاد جمع کر لیندے آؤنا میرے بیٹو آؤنا میرے پتر جی اب آجی گل کیے میں گناہ کوئی ایسا نہیں جڑا نہ کیتا ہوئے کوئی غلطی ایسی نہیں جڑی میں نہیں کیتی کوئی قصور ایسا نہیں جڑے میں نہیں کیتے تے کفن چورم اے بڑا چورم ہے میں ڈر لگتا ہے اللہ کے سامنے جواب کی دیا آنگا تے کھڑا کر لیا تے جواب کی دیا آنگا اے میرے پتروں میں جدو فات ہو جاما میری میت لکنیت رکھ کے جلا دینی خاک کر دینی سوا کر دینی اے جی کر کے تھوڑی جی سوا جڑی ہا دینی ہے کچھ سوا جڑی اے جی کر کے فضا چڑا دینی ہے او دا خیال کیسی نہ ہو آنگے نہ رب پچھے گا ختم ہو جانگا ان کی پتہ ہے اللہ ذوالجلال دی ذات کے لیے واللہ اللہ اللہ شیع قدیم اللہ دی ذات کہا دے رہے خواہ صاحب کچھ کرن جاؤں گے انہیں رب خ sendiri بڑی عظیم ہے اللہ ذوالجلال انہیں کر کے آج دردی تیم ہوانو آج دیتی تیدی راکس جمع کردے سموندنو آج دیتی تیدی راکس جمع کردے راکس جمع ہو گئی اللہ ذوالجلال لے کون کیا کہ پیدا کرلی ہے کون کیا کہ فیصلہ پا دیا پیدا کرلی ہے سامنے کھڑا کرلی ہے آمنہ دلال فرمانتے ہیں انہیں کر کے اللہ نے کھڑا کر لیا تے پوچھے ہیں اور کیوں ایک کم کی تائی تو سمجھے آسی میں کون پچھنوالا تے کون اٹھانوالا کون میرے کل پچھنوالا ہے تے اللہ ذوالجلال پچھ دے میں یہ جواب دے کے آندھے اللہ تیرے کل در دیتے کم کی تاسی اللہ تیرے کل در دیتے کم کی تاسی جواب کی دیاں گا قرآن سن لو اللہ فرمان دے میں والے من خواف مقام ربی جنتان آؤ میرے بندیاں میرے کل دھڑ جائیں میرے سامنے کھڑا ہوں تو تمہیں اللہ ذوالجلال معافی نہیں معافی اندر کلم نہیں پھیر دا بلکہ میں اینج کر کے دو جنت عطا کر دے ہوں فرمایا کھڑا کی تا ہے کیوں کی تا ہے اے میرے یا ربا تیرے کل در دیاں ہویاں اللہ تیرے شامنے کھڑا ہوں تو دھڑ کیسی جواب کی دیاں گا زندگی بڑی گناہ وات اندر گزری ہے فیصلہ با دیو اللہ تے اپنے بندیاں دے بخشت بہانے لب دے میں فرمایا میرے بندے میرے کل در دیاں کیتا ہے یا اللہ فرمایا یہ تم میرے کل در گئے ہیں جا لکھلا قد غفار تو لہو میں اللہ ذل جلال نے تیری ساری زندگی دے سارے گناہ مواف کر دیتے ہیں اے دے میرا رب مواف کرنے والا بخشت کرنے والا پھر میں کیوں نہ کما مولا اب دستہ رحمت اللہ علیہ بولے نے مولا فرمانتے ہیں میں نو فضلت رحمت تیری دی آس الہ فرمایا تے کدے کدے کہا کرنا جے میں ویکھا اپنے املا ولے تے کچھ نہیں میرے پلے جے میں ویکھا اپنے املا ولے کچھ نہیں میرے پلے جے میں ویکھا مولا تیری رحمت ولے تے پھر مولا اب تو اردی تو آتے ابھی پڑھتوں تو گانی ٹپنی سی اور ہی بول دے تے اتے اسمان تے کن میں پہنچے ہیں جے میں ویکھا اپنے املا ولے تے کچھ نہیں میرے پلے جے میں ویکھا تیری رحمت ولے تے پھر بلے 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 تے کیوں نہ کما مولا فرما دے میں مینو فضلت رحمت تیری دی آس الہ تے عمل آئے آس نا کوئی اور خال سے عمل نہ کی تے کوئی اور خال سے عمل نہ کی تے کوئی تے حوش جدوں دی آئی تے بندہ جدوں اندہ ہے اے میرے یا ربا ان تے رات گناہ اندر ہم سب گوھر کریا جدوں دی آئی بندہ جدوں اندہ ہے اے میرے یا ربا ان تے رات گناہ اندر ساری عمر بہانی اور کسے دیکھو چھے عملے ہو سرم 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 یہ تو بندہ آگے نے نا اچھے مارن اٹالتے نیوے رہن اچھے یہ کوئی کھٹنے ہی تھے نیوہ ہو کے چل اتکبر نہ کری غرور نہ کری میرے عمل بڑے نے نمازہ بڑی ہیں نروزے بڑے نے میں درس بڑے کروں میں جم سے بڑے کرنا مان نہ کری فرمایا بندہ جی دو آنگے اور کسے دیکھو چھے عملے ہو سنے میں نو اکویا سے ربانی تے بندہ جی دو آنگے تو وحدہ لا شریک الہی اچھی کیا دوسرہ میرا رکھو وحدہ لا شریک الہی منیا دل و زبان امانو اے حاکر رسول محمد جاتا صلی اللہ علیہ وسلم اے حاکر رسول محمد جاتا ساتھ صدق امانو اے حاکر رسول محمد جاتا اے حاکر رسول محمد جاتا سانو تے لوڑ کوئی نہیں لاب کے لیان دی مولا کمی چھڑی کوئی نہیں سونے نو بنان دی اور سادیاں تے لوڑا تھوڑا اور سادیاں تے لوڑا تھوڑا مدنی مکا گیا اور سادیاں تے لوڑا تھوڑا مدنی مکا گیا دین دنیا بھی گلان سب سمجھا گیا ان لوڑنی شرین دی ان لوڑنی شرین دی اور آ پرا جان دی دنیا تے تم پی گئی نبی سلطان اور کیوں نہ کما دور کریا جے تے مولا فرمان دے میں اے آمنہ دے لال جے آ سونا کوئی نہیں ہوں بڑا تو سدا جام لے کے سونے نے کھلوں اللہ صاحب نے نصیب فرمائے آپ نے فرمایا میرے امتیوں جیڑا منو اللہ ہو دے کوسر عطا کرے گا فرمایا دو دن آلو چٹا ہوئے گا تے شاید ناما تو آڑا پیلو نہیں جی کرتا تاں ہی اور ہی بول دے ایتھے تے بچہ روئے نا تے ماہ دو دن نہیں دین دی اللہ دا منو پکار ہو گئے تے میں سننا ہا آمنہ دے لال پیکر حسن و جمال ساری کائنات سردار پیغمبر بےمثال شاہب شرف و کمال امام الحرمین امام القبلتین امام شاکلین جد الحسن والحسین شفی المزنبین رحمت العالمین امام القائنات امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منو اللہ حوض کو سر عطا کرے گا فرمایا جیڑا دو دنہ لو چٹا ہوئے گا شاہب دنہ لو مٹھا ہوئے گا برف دنہ لو ٹھنڈا ہوئے گا اور پاکستانیوں حیصل آبادیوں آقا نے فرمایا جیڑا ایک دفعہ پین ہوئے گا پنجاہ ہزار سال تک پیاس نہیں ہوئے اللہ سب لو اطاف فرمایا اچھی آمین کہا دے تو میں کہا رہا مولا فرما دے میں آمنا دے لال جے آم سونا کوئی نی ہو منا کاؤ سردہ جام لے کے سونے نے کھلو منا آمنا دے لال جے آم سونا کوئی نی ہو منا کاؤ سردہ جام لے کے سونے نے کھلو منا اور سونے دے نالے ابو بکر نے ہو منا سونے دے نالے ابو بکر نے ہو منا نبیان بھی خواہش کرنی پیاس بجان دی دنیا تے تم پیہ گئی نبی سلطان میرا پیغمبر کی یہ سد کے جام آوازوں دی اللہ فرما دے میں یا ایوہن نبی اینا ارسلنا کا شاہدن و مبشرن و نزیرا وَتَائِنْ اِلَى اللَّهِ بِعِذْنِهِ وَسِرَا جَمْ مُنِیْرَا تے میرے بھائی میں ارز کر رہے ہیں ایسا تے مولنا فرمانتے ہیں اللہ ہم نے وَیَاوتَسِ حَلْمِ مُسْتَقْفِرِن میرے کل منگو تے سی منگنا تو اڈا کم ہے نالی آقا نے فرمایا دو قسم دے قطرے ربنوں بڑے پیارے ہیں تے دو قسم دے قطرے ربنوں بڑے پیارے ہیں تے دو قسم دے قدمی ربنوں بڑے پیارے ہیں تے آپ آقا نے سونیا قطرے کینے تے آپ نے فرمایا جو دو بندہ ہیں ہی کر کے میدانِ کارزا چھ جاندے ہیں لڑ دیاں لڑ دیاں جہاد اندر فرمایا جہاں میں شہاد تنوش کر دے ہیں ایدی گردن کٹی جاندی ہے تے فرمایا میرے آقا میں ایدہ کھوندہ قطرہ زمین چھ باٹ دک دے اللہ ذوالجلال ایدی زندگی دے سارے گناہ پیلو ماف کر دے ہیں ایک قطرہ بھی بڑا پیار ہے تے دوسرا کی میرے آقا فرمان دے ہیں اینجی کر کے راپ دے ٹیم اندر آپ نے کاردی اندر یا مسجد اندر بہا گئے ہیں اینجی کر کے علیت بھی اندر بہا گئے ہیں تے روپہ اندے ہیں کی اندے ہیں اے میرے يا رب까 میں فلان بھی گناہ کجتے ہیں اللہ فلان بھی گلتی کیتی ہے اللہ نماضہ بھی چھڑیاں میں روزے بھی چھڑینے گالیاں بھی کڑیاں میں مندہ بھی بولے ہیں بے عدبیاں بھی کیتی ہیں بہت کچھ کیتے ہیں اے میرے یا رب آپ تیرے جگہ فور کوئی نہیں تے میرے جگہ گنہ گار کوئی نہیں اللہ تیرے جگہ فور کوئی نہیں میرے جگہ گنہ گار کوئی نہیں انہی کا لاندہ ہے حالیت گیچ بہا گیا تے رو پہندہ ہے اور ساکھ اور کری آجے تے رو پہندہ ہے آقا نے فرمایا کترہ ربنو بڑا ہی پیار ہے رو پہ ہے اور اینجی کر کے دسوں نہیں پندرانی بھی نہیں ایک کو کترہ رو کے آخہ بچوں نکل پائیں گے فرمایا زمین تے دیکھ دیں آوازوں نے اللہ فرمان دے ایک اترہ منوں بڑا ہی پیار ہے او میرے بندیاں تو میرے ڈرٹ تو رو پہ توبہ کر لی میرے گنگ کہ چولی پھیلا لیے جا میں رب ڈگریان دینا ہوا تیرے ساتھ سال دی زندگی تیرے سارے گناہ معاف کر دیتے اے دی رب زلجلال تیر مولانا فرمان دے میں عبدالسہ رحمت اللہ کیاں دے اللہ کار کمائی کو جنہی شاڑی اللہ نمازہ تو ہی نہیں روزہ نہیں سدکہ خیرات نہیں بڑے کنے گا رہا تیری ذات بڑی گفر رہی میں کار کمائی کو جنہی شاڑی اسیاں پلیوں خالی ہاتھ امید پہ اللہ لے کر اللہ تیرے کہ چولیے پھیلا رہے ہیں ہاتھ پھیلا رہے ہیں ہاتھ امید پہ اللہ لے کر حاضر ہوئے نشوالی آمین میرے والے چال کے آئے میں دوڑ کے آنا تے میرا بندہ میرے والے دوڑ کے آئے تے میری رحمت پچکے آنی فرمایا جڑا میرا بن جائے میں ہوتا بن جانا ہوا جو کہ کمیں اب ایک لو سفینے صحابی رضی اللہ اوٹالہ انہو اینجگر کے پیغمبر نے ازادتہ فرمایا جاؤ تھی ہاتھ تے جاؤ پیچھے رہ گئے نہیں چل دیا چل دیا جنگل تو گزرے نہیں جنگل تو تے کی ویکھیا اے دروی شیر اے دروی شیر تھی اے دروی شیر نے اے در چیتے نے درندے درندے نے اسی آپی نے ویکھیا رات گزار نہیں ہے جنگل بھی آپ آنے درندے درندے نے پر صد کے جاؤں اصحاب رسول اللہ اوہ سیابی اید نصبت رب واللہ صد کے جاؤں اصحاب رسول اللہ دے نبی دے یار نہیں جدو سفینہ سیابی ویکھی ہے جنگل بھی آپ آنے تے کی ویکھی ہے اے دکار کے شیر داردہ آرہے ہیں جنگار دارے ہیں آج میرا لکمہ بن جائے گا تے نبی دا صحابی ہے توقل رب پروسہ رب ہوتے ہوئے تے رب دا بان جائے تے رب آپ پہ اس باب بنا لیں دے میں اے صحابی کی آنے دے میں اوہ جنگل دیا شیرہ بادشاہ کان کھول کے سننی اکھاں کھول کے تکلا آنا صاحب رسول اللہ اوہ جنگل دے شیرہ میں مطنی سرکار دا غلامی میرے والے خیال آئی اے نگل سندہ شیرہ صد کے جاؤں سیابی دی اے نگل سندہ آنا صاحب رسول اللہ ہاں 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 میں مطنی سرکار دا غلام جہاد واسطے جا رہے ہاں ہاں تے صد کے جاؤں ہاں حدیث لکھی ہے اے شیرہ پاک بمار دا رہے ہیں چلتا چلتا سیابی دے قریب آیا ہے تے ساری راہ سیابی دا اینجی کر کے دے فاک بیر آدم دے کوئی چیز ہون نہیں دے جا تے میرے بھائی تے صبح شیر اینجی کر کے سیابی نو نہ لے کے چل دے ہیں تے جنگل چوبارستہ کو کھا کے ہوں دے ہیں تے باہر جا کے اینجی علوی دا کر دے ہیں تے مہمان مید بن علوی دا کر دے ہیں تے مولا فرمان دے ہیں اججی سلدہ مشیر اٹھایا پندہ طاقت رئی نہ گائی میں اصحاب رسول اللہ یہ تو بندہ راب دا بن جائے اے اصحاب رسول اللہ ادھا اتنی بات سنائی اوہ سبحان اللہ جسوے بھیکر آبادیوں اوہ سبحان اللہ جسوے لے سونا نام سنایا اے الٹا شیر سلامی ہو کر اے الٹا شیر سلامی ہو کر قدمان دے والے آیا تے کیونہ کیا جاہاں اوہ کتنائی عدب درندے کیتا اوہ کتنائی عدب درندے کیتا سن کرنا مکرامی اوہ جلدی شر قدمان ویچ رکھیا تے میں مرید سلامی جیدو بندہ راب دا بن جائے راب دا بن جائے کہ مولا فرمان دے میں جیدو بندہ قسم چوکلے ہیں آمنہ دلال نے فرمایا جیدو مومن بندہ ایمان والا انجی کر کے قسم چوکلے ہیں اللہ دی قسمیں جو ہوئے گا اللہ کرے گا اللہ آمدے میں میں آپنے بندے دی قسمیں اپنے بندے دے آنکھ بان جانا کان بان جانا ہاتھ بان جانا فرمایا میرے تو بغیر سے چل دائی نہیں تے مولا فرمان دے میں جیدو بندے جیدو بندے دے میں قسمیں تے نوں عزت تری دے قسمیں تے نوں عزت تری بہسر آبابیہ اے اپنا محول پیدا کر اللہ قسمیں تے نوں عزت تری دے تے کر منظور دعائی دھر اپنے تو دور نہ کری اللہ تیرے دارتیں آیا منظور کرلا دھر اپنے تو دور نہ کری سگنے گارم تائی کل مکا دیا کہ مولا فرما دے میں آؤ پڑو قرآن پڑو آمنا دلالی فرمایا آپ رب دی ذات کی آوازوں دی اللہ لا الہا اللہ والہی القیوم لا تاخدہ سنا تم ولا نوم میرا رب ہوئی اور تُو میں رات کم کرے سیرے نید آجان دیئے وزیرِ اللہ کم کرے وہ بھی چھوٹی کرتا ہے وزیرِ آدم بھی گورنر بھی جرنل بھی اہور مزدور بھی اُلے پرلے بھی یہ کام کرنے تھے تھاک جانتے ہیں میں ارام کرنے تھے ٹیم چاہیدے ہیں کہ میرا رب کی آنگا ہے میں اوز آتما وہ یا وزیرِ اللہ کول جاننا ہے آواز آئی چھوٹی ہوگی دفتر بند ہوگئے ہیں وزیرِ آدم کل گئے ہیں چھوٹی ہوگی دفتر بند ہوگئے ہیں تو سجر کل گیا دفتر بند ہوگئے ہیں آواز آئی اِن آواز آئی کیوں مارنے جڑے سو جانتے ہیں ارام کرتے ہیں اے اون آواز مار جنہوں نیند در کنار اونگ بھی نہیں ہوں اوز آتا لکھلے اوز در تیا وہ کہا دیا افصال کہہ رہے ہیں مولا فرمانتے ہیں آہ سنلا رب کی آنگا ہے اور رمجاگ دمے قدیش آنگا دسلابادی ہوگا اور کری رب کی نوان دینے اور رمجاگ دمے قدیش آنگا نہیں اور راکھی جاگ دی کرا قدی انگلہ آنگا نہیں اور پھر بھی تو میرے بوئے آنگا نہیں کہو لا الہا اوچھی گیا تو لا الہا تمہیں آنگ دیا رہا نہیں رب کی انگا ہے آیا میں ہاتھ خالی چولی پر دے اوہ بیسل آبادی آ آیا میں ہاتھ خالی چولی پر دے واں مال اولادت زر دے واں آیا میں ہاتھ خالی چولی پر دے واں مال اولادت زر دے واں اور تیری ہر مشکل کر حل دے واں کہو لا الہا اللہ لا الہا اللہ آیا جا مانگ لا جو کہ جے جانا اے تیرا رب ہاں کیوں شرمانا اے ابوے یارند کیوں تم جانا اے کہو لا الہا ایک گل کا ختم کر دیا میں کوئی دور محل بنایا نہیں میں کوئی دور محل بنایا نہیں میرے ملن لگ دا کرایا نہیں اور مانگ میرے کو لو میں کوئی دور محل بنایا نہیں میرے ملن لگ دا کرایا نہیں اور میں کوئی چوکی دار بھی بٹھایا نہیں کہو لا الہا اچھی گیا تو سارے لا الہا اللہ محمد الرسول اللہ میرے بھائی آؤ رب دی ذات بخشن والی ہے تیری ستر سال دی زندگی اچھی سال دی نبی سال دی اللہ نے فرد لا تکنا تم میں رحمت اللہ میری رحمت تو نا امیدی نہیں اے نہ کہی مولوی تو کہا دے پیر کہا دے بزرگ کہا دے تو گناہ بڑے کیتے سو قتل کیتے ہیں گناہ کیتے ہیں تیری بخشنی نیا پتوازاری کرنا اور دیڑا بندہ لا علمی دے اندر جہالت دے اندر اور بے پوپی دے اندر کر کے گناہ آگئے ہیں نمازہ چھٹیاں روزیں چھٹے گناہ کیتے گلتیاں کیتے ہیں اللہ تیرے درد سے آگیا پتہ ہن لگ گیا معافی عطا کر دے معافی منگنا تیرا کم میں ساری زندگی دے گناہ مواف کرنے ارشاد خدا دا کم وآخر داولان الحمدللہ دعا کر دے ٹیم ہنو والا الحمدللہ رب العالمین آمین اچھی گئر اے قبول یہ دا وقت ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین مولا کریم جڑے بیمار نے تندرستی عطا فرما یا اللہ جو مرد عورتاں بچے بیمار نے شفائی کاملہ آجلہ عطا فرما یا اللہ جو دکھی نے دکھ دور فرما یا اللہ جو پریشان پریشانیاں دور فرما یا اللہ جو بے اولاد نیکتے شال اولاد عطا فرما یا اللہ جنہ کول بچیاں کول بچے نہیں نرین اولاد عطا فرما یا اللہ جو بے روزگار نے حق علا دی روزی عطا فرما یا اللہ جو روزے نہیں رکھ دے روزے رکھ دی توفیق عطا فرما یا اللہ جو نمازہ نہیں پڑھ دے نمازہ پڑھ دی توفیق عطا فرما اے میرے عرب اپنی توحید اپنے پیغمبتی سنن دی شمج عطا فرما یا اللہ شرکو بی تو تم حفوظ فرما یا اللہ جو بے نمازی نے پکے نمازی بنا یا اللہ جو بے حدیت نے حدیت نصیب فرما یا اللہ جو مشدہ تو دور نے مشدہ دی محبت عطا فرما یا اللہ جو قرآنو سننو تو دور نے قرآنو سنن دی محبت عطا فرما اے میرے اللہ جنہیں دو سو بابائے نے میری امامہ پہنا اللہ ساڑھے جا گنہگار کوئی نہیں تیرے جا بکھ شرحار کوئی نہیں اللہ ساڑھیاں چھوٹیاں موٹیاں گلتیاں معاف فرما یا اللہ ماہ رمضان دا مہینے مغبر دا مہینے ساڑھے گناہ معاف فرما اے میرے اللہ کل قیامہ دن گرمی بڑی ہوئے گی اپنے عرشدہ سایاتا فرما یا اللہ پڑھے سونے پیغمبر دے حوضہ کو سردہ پانی نصیب فرما یا اللہ ملک پاکستان دی حفاظت فرما اللہ اسمولکم دے سلام دا بول بالا فرما یا اللہ میرا سونہ پیغمبر جتھے لیٹے ہیں نبی دے جار لیٹے ہیں اولیاء اللہ عدقیہ عسیہ علماء اللہ جتھے ہوئی لیٹے ہیں انہیں یہ کلوڑا رحمتاں عطا فرما یا اللہ جنادے والدین فوتو انہیں اللہ انہیں یہ کلوڑا جنت بگیچے بنا یا اللہ میرے پائی اشار نے مہمیند کی تھی کوشش کی تھی انہیں دے والد صاحبی دوستو اب آپ نے عرشدیا مالکہ اے نادیا میند تاپنی بارگاج قبول فرما یا اللہ ساڑھے روزے تے نمازان یا اللہ بگ بڑیاں کمیوں نے اپنی رحمت نہ قبول فرما یا اللہ جستہ اس ویرات آئے لیالت القدر بھی نصیب فرما یا اللہ ساڑھے چھوٹیاں موٹیاں گلتیاں معاف فرما اے میرے اللہ جب تک دنیا تے زندہ رہیے اسلام دے مطابق زندگی گزارندی توفیق اطاف فرما یا اللہ جدو موت آئے ہر مسلمان مرند و کلمہ نصیب فرما اگر تُو نے میرا مقدر نہ بدلا بتا تیری کام نظر کس لیے ہے اگر تیرے دیواز میں یوں لوٹ جائیں یہ در کس لیے ہے یہ کھر کس لیے ہے سن میری فریادی سن میری اللہ سن میری فریادی سن میری اللہ ستی ہوئی قسمت جگہ میرے اللہ اچھی آمین کیا دیو سن میری فریاد سن میری اللہ ستی ہوئی قسمت جگہ میرے اللہ یا تیمان دی فریاد دکھیان دے دکھڑے سنے کے راسوا تیرے اللہ وصل اللہ تعالیٰ لا رسول خیر خلقے محمد وعالیٰ وصحابہ اجمائی ماشاااااااااااااااا موسیقی